السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستو آپ نے حضرت انس رضی اللہ عنہ کا نام ضرور سنا ہوگا یہ ایک ایسے صحابی ہیں جنہوں نے اسلام کی پہلی لرائی جنگ بدر میں شامل نہ ہونے کا انہیں بہت زیادہ صدمہ پہنچنے لگا تھا اور یہ اپنے آپ پر بہت زیادہ ملامت کرنے لگے تھے اور کہنے لگے تھے کہ ہائے افسوس کی بات ہے کہ اسلام کی ایک عظیم الشان لرائی اور تو اس میں شامل نہ ہو سکا ایسے ہی ملامت کرتے تھے اور ان کی ایک تمنا تھی کہ کوئی بھی جنگ آئے گی تو اس میں ضرور شامل ہوں گے اتفاق ایسا ہوا کہ جنگ احد کی لرائی پیش آ گئی اور اس میں انہوں نے بڑے دلیری کے ساتھ بڑے بہادوری کے ساتھ جنگ میں شامل ہوئے اور دسمنوں کا مقابلہ کیا یہ لرائی جو ہے جنگ احد کی اول تو مسلمانوں کی جیت ہوئی تھی لیکن کافروں کو بھاگتا دیکھ کر مسلمانوں نے بھی اپنی جگہ سے یہ سمجھ کر ہٹ گئے کہ لرائی ختم ہو چکی ہے چنانچہ کافروں کے پیچھے بھاگے تاکہ مال غنیمت کو حاصل کر سکے ان جماعتوں کے سردار نے منع کر رکھا تھا کہ حضور اکرام صلی اللہ علیہ وسلم کی ممانعت ہے کہ اپنی جگہ سے نہ ہٹنا لیکن ان مسلمانوں کے اندر یہ سمجھ میں آئی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد صرف لرائی کے وقت کے واسطے تھا اس لئے میں اپنی جگہ سے ہٹ کر میدان میں پہنچ گئے اس کا دشمنوں نے بہت زیادہ فائدہ اٹھایا اور اسی جانب سے حملہ کر دیا اور اسی ایک بات نہ ماننے کی وجہ سے مسلمانوں نے جیتی ہوئی جنگ کو اپنے ہاتھوں سے کھو دیا اور اس میں کافروں کی جیت ہو گئی اور مسلمانوں دونوں طرف سے کافروں کے بیچ میں آ گئے اور ادھر ادھر پریشان ہو کر بھاگے رہے تھے کہ سامنے سے حضرت سعاد بن معاذ رضی اللہ عنہ پر نظر پری تو حضرت انس رضی اللہ عنہ نے فرمایا اے سعاد کدھر جا رہے ہو خدا کی قسم احد پہار کی طرف سے جنت کی خشبو آ رہی ہے اور یہ کہتے ہوئے جنگ کے بیچ میں گھس گئے اور خوب دلیری سے مقابلہ کیا اور تب تک واپس نہیں آئے جب تک شہید نہ ہو گئے کہتے ہیں کہ حضرت انس رضی اللہ عنہ کے جسم مبارک پر تلواروں اور تینوں کے اسی سے زیادہ نشانات تھے اور دشمنوں نے اتنے جخمی کیے تھے ان کے شکل اور ان کے جسم پہچان میں نہیں آ رہے تھے ان کی بہن نے انگلی کے کچھ حصے کو دیکھ کر یہ پہچان ہے کہ یہ حضرت انس رضی اللہ عنہ ہے میرے بھائیو یہ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ دین اسلام کو بچانے کے لیے صحابہ کرام نے اللہ کے نبی نے جو جو قربانیاں دی ہیں آج ہم ان کے ٹکروں کے ٹکرے بھی نہیں ہیں اس کے باوجود بھی اسلام کو ہم بدلام کرنے میں لگے ہوئے ہیں یہ تھے حضرت انس رضی اللہ عنہ جنہوں نے دین اسلام کو بچانے کے خاطر اپنے جسم مبارک کو چھلنی چھلنی کروا لیا تھا اور دشمنوں کے آگے جھکنا پسند نہیں کیے صرف اللہ کے آگے جھکیں اور اللہ سے انہیں اتنی سچی محبت ہو گئی تھی کہ انہیں دنیا کے اندر رہتے ہوئے بھی جنت کی خوشبو ملنے لگی تھی میں امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی اگر آپ چاہتے ہیں کہ اسلامی معلومات اور صحبہ کرام کی تاریخ ہے اور اچھے اچھے دینی معلومات ہم تک پہنچتی رہے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں انشاءاللہ ہم کوشش کرتے رہیں گے کہ آپ تک اچھی اچھی معلومات اور اسلامی تاریخ کے کچھ چھوٹے چھوٹے واقعات آپ تک پہنچاتے رہیں کہ آپ کے بھی علم میں اضافہ ہو اور ہماری علم میں بھی اضافہ ہو اور اللہ تبارک و تعالی اس ویڈیو کے ذریعے کسی کے ہدایت کا ذریعہ بنا دیں خدا حافظ